بسم اللہ الرحمن الرحیم میری گزارش ہے کہ آپ مارے چینل گینٹک فار ایٹی کو سبسکرائب کریں اگر آپ نہیں ہیں تو اس کے علاوہ ویڈیو کو شیئر کریں کمنٹ کریں لائک کریں اچھا تو آپ نے پوچھا تھا کہ نہم پریوٹ کی جو ریجسٹریشن ڈیڈا وہ کونسی ہے تو اس میں آپ کو پروسس بتاتا چلوں ہمارے پاس جو سٹوینٹس آتے ہیں وہ دو طرح کی ہوتے ہیں بیسے تین طرح کے ہوتے ہیں ایک فارن بھی ہوتے ہیں جو باہر کے آتے ہیں ایک پریوٹ ہوتے ہیں ایک ریگلور ہوتے ہیں اور ایک فارن ہوتے ہیں جو باہر کے ہوتے ہیں تو اس بارے میں یہ ہے کہ جو پریوٹ نام ریجسٹریشن اپلائی کرتے ہیں ان کا کوئی لقص سے شیڈول نہیں آتا شیڈول جو ہے وہ صرف ریگلر سٹوینٹس کے لیے آتا ہے پریوٹ سٹوینٹس جو ہوتے ہیں جب ایڈیویشن فارمز کی ڈیڑھ ساتی ہیں ان پہ انہوں نے اپلائی کرنا ہوتا ہے اپلائے کر کے بارڈ میں ڈمیشن ہونا ہوتا ہے اڈمیشن کے بعد ان کو رولوں میں سپس جاری ہوتے ہیں اس کے سار پر امتحان لیا جاتا ہے تو پرائیوٹ سٹوئنٹس جو ہوتے ہیں وہ جب اڈمیشن فارم فیل کرتے ہیں تو ان کی ریجسٹریشن ڈیٹ بھی ساتھ میں ایڈ کر دی جاتی ہے ریجسٹریشن ڈیٹ کے ساتھ ہی ان کا اڈمیشن بھی ہو جاتا ہے ریجسٹریشن بھی ہو جاتی ہے تو اس لیے جو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ریجسٹریشن ڈیٹ گزر کیا ہے تو یہ ان کا موٹو غلط ہے پرائیوٹ نہم کی ریجسٹریشن ڈیٹ اڈمیشن کے ساتھ ہوتی ہے اس لیے وہ نہیں گزرتی اور دوسری بات یہ کہ اگر اس نے پہلی دفعہ امتحان دینا ہے اور وہ لیٹ ہو گیا یعنی اڈمیشن کی ڈیٹ اس نے گزار دی ہے اس پر وہی رولز اپلائی ہوں گے جو اڈمیشن کے رولز ہوتے ہیں جس طرح سنگل فیز کے ساتھ آخری ڈیٹ اور ڈبل فیز کے ساتھ آخری ڈیٹ تھرڈ فیز کے ساتھ آخری ڈیٹ اور اس کے بعد جب تھرڈ گزر جائے تو پانچ سو رپیا پر ڈے فائن اور یہ بڑھتا ہی جاتا ہے جب تک انتیانی شروع ہو جاتے تو یہ جو پریویس ٹوئنٹس ہیں یہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پھر دو را دیتوں کو پریویس ٹوئنٹس کی ریجسٹریشن ڈیٹ نہیں ہوتی ان کا اڈمیشن شروع ہی آتا ہے اڈمیشن شروع کے ساتھ ہی ان کی پریویس ٹوئنٹس جو ہے وہ ریجسٹریشن بھی ہو جاتی ہے صرف فیز ہی جمع کروانی ہوتی ہے اور باقی پروسس خود ہی ہو جاتا ہے تو یہ تھا آج کا سوال مجھے میدہ کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا پریویس ٹوئنٹس جو ہیں وہ سائنس مضامین میں بھی ڈمیشن لے سکتے ہیں یہ بات یاد رکھئے گا اس میں کوئی پبندی نہیں ہے نہم اور دہم کی باقی رہے کے بات کالجس کی تو کالجس میں پبندی ہے ان کے لئے کسی کالج کا ہی ریگلر ہونا ضروری ہے پریویر طور پر آپ ایفرسی وغیرہ کے امتحانات جو ہیں جن میں پریٹیکل آتا ہے وہ امتحانات آپ نہیں دے سکتے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگی ابھی بھی کوئی آپ کو مسئلہ ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو جواب دوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے ساتھ رہی گا